السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم عزیز طلبہ جیسا کہ ہم نے کل تخریج کے مادے میں جو تخریج کا تیسرہ طریقہ ہے کہ موضوع کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا تو جو کتاب ہمارے لئے مفید یا جس کتاب کے درہیے ہم موضوع کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں وہ کتاب مفتحہ کنوزی سننا اس کے منحج کا دراسہ کیا اور اسی کے منحج میں سے یہ حدیث کی کتاب کن کن حدیث کی کتابوں پر مشتمل ہے ان کا بھی دراسہ ہم نے کیا تقریباً چودہ حدیث کی کتابوں پر یہ کتاب مشتمل ہے کتنے کتابوں پر چودہ کتابوں پر یعنی کتب ستہ بخاری مسلم سنن نسائی سنن بودہود جامع ترمیزی اور سنن نبر ماجا اس کے بعد خطب ستہ کے علاوہ دیگر آٹھ کتابیں سنن دارمی اور اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کی موتع اور اسی طریقے سے امام رحمہ اللہ کی مسند اور اسی طریقے سے امام ابوددعوت کی مسند اور اسی طریقے سے امام ابن سعید کی طبقات اور اسی طریقے سے ابن عشام رحم اللہ کی اسیرہ اور اسی طریقے سے واقعی کی مغازی اور اس طریقے سے وہ مسلط جو زیج بن علی کی طرف منصوب ہے یعنی یہ چودہ کتاب ہیں ان چودہ کتابوں کے حدیثوں کو جو اس کتاب کے مفتحوں کو نجو سننا کے مصنف جو ہے اے جے بین سنگھ انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اور ان حدیثوں کو موضوع کے اعتبار سے مرتب کیا ہے اور سب سے پہلے حدیث اس کے اندر کیا کیا ہے کتابوں کو جو باپ بنایا ہے جو کتاب بنایا ہے ان کتابوں کے ناموں کو حروف موجم پر مرتب کیا ہے اس کے بعد جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے حدیثوں کو کسی اتنی جیسے ہم دھون رہے ہیں کوئی حدیث الدین و نصیحہ یہ بخاری میں ہے ایک ہی مسلم میں ہے کہ ابودعود میں ہے کہ ترمیزی میں ہے تو وہ وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ کس کتاب کے اندر ہے اب وہاں پر وہ اس حدیث کے کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کیا لکھتے ہیں باپ کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں کتاب کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں یا کس کتاب میں کس کتاب یعنی بخاری اگر ہے تو وہاں پر اس کا کتاب کا نام لکھتے ہیں باپ کا نام لکھتے ہیں یا اگر مسلم ہے تو کتاب کا نام اور حدیث نمبر لکھتے ہیں کہ یہ آحمد بن حنبل ہے جوز نمبر ہو صفحہ نمبر کیا لکھتے ہیں تو کہتے ہیں احالات یعنی حوالے جو دیئے گئے ہیں اس کتاب کے اندر ان کتابوں کے بخاری کا جو حوالہ ہوا کس طریقے سے وہ کس پیٹرن پہ ہوگا مسلم کا جو حوالہ ہوا کس پیٹرن پہ ہوگا مسلم آحمد بن حنبل کا حوالہ ہوا کس پیٹرن پہ ہوگا تو ان تمام چیزوں کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو بخاری ابود آود سرن نسائی جامی ترمیزی سرن نبی نماجہ اور سرن دارمی یہ چھے کتاب ہیں کتنی ہیں چھے پانچ اور ایک چھے یہ چھے کتاب ہیں ان چھے کتابوں کا جو حوالہ دیتے ہیں وہاں پر حدیث دکھر کرتے ہیں ان چھے کتابوں کا تو کیا لکھتے ہیں وہاں پر مسننف مسننف رقمال کتاب اور رقمال باب لکھتے ہیں کتاب کا نام اور اسی طریقے سے رقمال باب یعنی کتاب الایمان باب نمبر 49 باب نمبر 50 باب نمبر 30 باب نمبر 2 اور اس کے بعد اگر مسلم موطمہ مالک مسننف ابود آود مسننز زید بن علی یہ چار کتابیں ہیں ان چاروں کتابوں کا جب حوالہ دیتے ہیں تو وہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں وہاں پر رقمال کتاب اور رقمال حدیث استعمال کرتے ہیں کی رقمال کتاب نمبر کتنا ہے اور یہ حدیث نمبر کتنی ہے اس کتاب کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں رقمال کتاب کتاب کا نام اور نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ وہاں پر حدیث کو ڈونیں گے اب لکھا رہے گا خا یعنی بخاری تین بٹے دو تو مطلب کیا ہوگا باب کتاب نمبر تین اور دو جو ہوگا وہ باب نمبر ہوگا لیکن جب یہ مسلم میں ہوگا یا معطا مالک میں ہوگا یا مسلم عبیدہ تیالیسی میں ہوگا یا مسلم عزید بن علی میں ہوگا کہ دو بٹے تین میم دو بٹے تین تو مرد کیا ہوگا مسلم کتاب نمبر باب کتاب نمبر دو اور ملت تین اور جو دو رہے گا وہ کیا رہے گا حدیث نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا حدیث نمبر ہوگا اور اس طریقے سے مسلم عحمد بن حمبل اور طبقات ابن سعید اور سیرہ بن اینشام اور مغادی جو واقعی کی ہے یہ چار کتاب ہیں جب ان کا حوالہ دیتے ہیں جب ان کی طرف حالہ کرتے ہیں تو کیا ذکر کرتے ہیں وہاں پر جز نمبر اور صفحہ نمبر ذکر کرتے ہیں یعنی کی مسرد احمد بن حنبل ایک تین مطلب کیا ہوا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین کے اندر یہ حدیث مذکور ہے تو ان تمام چیزوں کو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کی منحج کیا ہے اور کس کتاب کے اندر کیا طریقہ ہے تاکہ ہم جب حدیثوں کی تخریج کریں جب بھونڈیں تو دھوکہ نہ کھائیں یعنی لکھا ہوا ہے خے ایک تین اور میم پانچ تین اور اس کے بعد مسرد احمد بن حنبل آٹھ تین تو تینوں کا علاقہ مذکل ہے خا جو ہوگا اس میں ہوگا کتاب نمبر باب نمبر مسلم کا ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا کتاب نمبر حدیث نمبر اور مسرد احمد بن حنبل اس کے ساتھ جو چاہ تین کتابیں ہو رہے ہیں اس میں ہوگا جلد نمبر اور صفحہ نمبر تو تینوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے یہ نہیں سمجھے کہ تینوں کا مطلب ایک ایک ہی ہے تو اس کو ہمیں دھیان دینا ہے تاکہ ہم حدیث کے تخریج کرنے میں حوالہ دینے میں اور حدیثوں کو ڈھونڈنے میں گلتی نہ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے لئے جو رمود استعمال کیا گیا ہے یا مفتاہ و کنین سننہ کے مسننی پیجے وینسنگ جو ہیں اور جن نے اس کتاب کے ترجمہ کی ہے عربی میں یعنی محمد فوال عبدالباقی رحمہ اللہ جو کی لوگت کے بہت بڑے عالم تھے مصری عالم تو انہوں نے اس کتاب کے حدیثوں کے لئے جو رمود استعمال کیا ہے بخاری کے لئے بخ بخاری کے لئے بخ اور اس سے پہلے جو بھی ہم دوسری رمود پڑھ کے آئے تھے یعنی کی المعجم المفہرس یا توفدل شراف کے اندر یا الفواج المفتقرہ یا حافظ محجر والی تو اس میں بخاری کے لئے خواہ استعمال ہوتا تھا لیکن یہاں پر انہوں نے اپنا کہا میں ہوں میری کتاب ہے تو میں اپنا علاق رمود چلاوں گا تو انہوں نے کہا بخاری کے لئے میں بخ مسلم کے لئے کیا مس مین سین ابو دعوت کے لئے بد ابو دعوت کے لئے کیا بد بادال ترمیزی کے لئے تر تارا اور نسائی کے لئے نس نون سین اور اسی طریقے سے ماجہ کے لئے مج ماجہ کے لئے میم جیم اور معطہ مالک کے لئے ما میم علف جنافی علا ما ہوتا ہے اسی طریقے سے اور مسرد احمد بن حنبل کے لئے حم حامیم اور الطبقات القبرہ ل pilن سعید کے لئے عد طبقات القبرہ ل pilن سعید کے لئے عد عین ڈال اور ابو دعوت مسرد ابو دعوت � Crisp میوسرد انعالے کے لئے تعا صرف و صرف تعا استعمال کرتے ہیں اور مسرد دارمی کے لئے می مسرد دارمی کے لئے می یعنی میم اور یع استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے سیرہ بن حشام کے لئے ہش ہاں اور شین ہاں اور شین ہاں نہیں چھوٹا ہاں جسے بولتے ہیں ہاں شین ہش ہشام میں جو ہے اسی ہشام کا شارٹ کٹ ہش اور واقعی کے لئے قرد یعنی واقعی کی جو کتاب مغازی اس کے لئے کیا اس رمود استعمال کرتے ہیں قرد اور مسرد زید بن علی کے لئے زا اس کے علاوہ بھی اور دیگر رمود استعمال کرتے ہیں وہ یعنی پورا جسے حوالہ دیئے بخاری کا تو وہاں نہیں دیکھنے کتاب نمبر یہ نمبر کاف استعمال کرتے ہیں یا اس کے لئے ایسے ہی ابلک استعمال کر دیتے ہیں یعنی تین ابلک دو تو وہاں وہ کتاب کے لئے باب کے لئے ان تمام چیزوں کے لئے بھی رمود استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں کتاب کے لئے کاف استعمال کرتے ہیں باب کے لئے با استعمال کرتے ہیں حدیث کے لئے ہا استعمال کرتے ہیں جز کے لئے جیم استعمال کرتے ہیں صفحہ نمبر کے لئے صفحہ کے لئے سواد استعمال کرتے ہیں قسم کے لئے قاف استعمال کرتے ہیں اور قاف علف استعمال کرتے ہیں یعنی قاف علف ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد دو دو تین تین میم استعمال کرتے ہیں جو اس بات پر دارت کرتی ہے کہ حدیث باب کے اندر اس کتاب کے اندر یا اس صفحے کے اندر دو مرتبہ یا تین مرتبہ کتنی مرتبہ مقرر ہوئی ہے اس کے لئے کہاں استعمال کرتے ہیں میم تیرپل یا جتنی مرتب میم استعمال کریں گے گویا کہ حدیث اتنی مرتبہ اس طفح کے اندر مقرر ہوئی ہے تو یہ تھا چند چیزیں جو کی تعلق رکھتی تھیں کس سے کتاب مفتاہوں کو انہوں نے سننا اور اس کے منحس سے جس کا دراسہ ہم نے کیا اور جو ہماری کتاب مفید ہے یا جس کے در یہ ہم موضوع کے اعتبار سے حدیث کے موضوع فکس کرنے کے بعد اس سے تخریج کر سکتے ہیں یا تخریج موضوع کے طریقے سے ہمارے لئے ممکن ہے تو امید کہ آپ لوگ کو یہ بات یہ طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر anytime anywhere you can contact me so let's stop our nation السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ